سمان لینے کے لئے جائے ہزار روپے کے کوئی اوقات نہیں ہے میں کبھی کبھی یقین کروں میں یہاں آتا ہوں کام سارا دن نہیں ہوتا ہے مجھے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے اب یہ غریب پیس رہا ہے نا کوئی انصاب کرنے والا نہیں ہے دیکھیں غریب آدمی کے لئے تو بہت مشکل ہوگی ہے ان کے لئے تو بس پاکستان میں جو ہے ویلفز زدارے کھولے میں ٹھیک ہے جو غریب آدمی وہ بیچارہ وہاں جا کے جو روٹی مانگ کے کھالے گا ہمارا بیدلی کا بل اٹھ پٹانگ بلے کس کا سرپاؤ نہیں ہے گیس کا بل اٹھ پٹانگ ہے کراچی والوں کو تو رہنے ہی نہیں چاہیے زندہ ہی چھوڑ دینی چاہیے گورنمنٹ کو گولی مار دینا چاہیے عوام کو پوری کو مران خان کو تار دیا بھائی ہم گریب کی دیر جائے باتاو کہ میں نے پیپلز پارڈی کو بھوڑ دیا نا مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ انگر ہیں پانچ دن سے میرے علاقے میں پانی نہیں آیا تھا کراچی والوں کی کوئی اوقات نہیں ہے کراچی والوں کو اہم گریب نے مار دیا ختم کر دیا پاکستان چل رہا ہے اللہ تعوکل بس السلام علیکم نام ہے میرا کاشف شاعری اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجٹر ناظرین مہنگائی اپنے اولوج پر ہے اور اس مہنگائی میں ایک غریب عوام کے لیے زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہو جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن پیٹرول گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بہت تہاشا اضافہ ہو رہا ہے وہیں یہ غریب کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے اس صورتحال میں ہم چاہیں گے لوگوں کے تاثرات جانے لوگوں سے گفتگو کریں کہ اس مہنگائی کے عالم میں وہ کس طرح اپنے زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو چلیے چلتے ہیں لوگوں سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے نہیں بھائی صاحب یہاں تو روز کا پرومنم ہے روز کا ہر آدمی پریشان ہے ہر آدمی کو جنب پیسے کی پریشانی ہے سامان لینے کے لیے جائے ہزار روپے کے کوئی اوقات نہیں ہے یہاں لوگوں نے تو پریشان کر دی ہماری گورنمنٹ نے پریشان کر دیا ہمیں ہماری کوئی اچھی گورنمنٹ آئے تو ہم لوگوں کے لیے بھی سوچیں سپیشلی کرانچی والوں کے لیے کرانچی والوں کے لیے تو سوچتے ہی نہیں ہے کوئی بتائیں لوگوں کو بتائیں بھائی کرانچی والے بھی یہاں انسان رہتے ہیں جانور نہیں رہتے ہیں کرانچی والوں کو تو رہنے ہی نہیں چاہیے زندہ ہی چھوڑ دینی چاہیے گورنمنٹ کو گولی مار دینا چاہیے حوام کو پورے کو کیونکہ تیس پریدیس ازار والا کھرائے دے گا گاڑی سے دے گا یہاں آئے گا کام کے لیے آئے گا اور گھر پہ کیا کھلائے گا بچوں کو پڑھائے گا کیا ان کو تو سوہ بولنا چاہیے گورنمنٹ کو پورے آدمی کو کھڑا کر کے ہم لوگوں کو گولی سے مار دو مار دو ہم لوگوں کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے دیکھیں گھریب آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا ان کے لیے تو بس آپ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو ہی پتا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے گھریب آدمی وہ بچارہ وہاں جا کے جو روٹی مانگ کے کھالے گا اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور جو نورمل طبقہ ہے جو میڈل کلاس ہے وہ اپنا کیسے نہ کیسے کر کے گزارہ چلا رہا ہے تو بس ان کو جو ہے ہمارا یہاں کا جو اسٹریٹیجی جو پاکستان کی وہ ان کو پتا چل گئی کہ گریب آدمی کس طرح سے گزارہ چلا سکتا ہے ہم لوگ جو نا مزدور لوگ ہیں گاؤں سے آئے ہیں پہلے پندرہ سو ملتا تھا بارہ سو روپے جاری یا پانسو بھی نہیں ملا مزدور بہت ہو گیا غرباتے بھائی صاحب ہم کی دیر جائے دس سال ہو گئے گاؤں سے آئے کو ابھی غریب پس رہا ہے نا کوئی کو انصاب کرنے والا نہیں ہے کوئی نواز شریف تھا ہمارا وہ بھی اچھا تھا عمران خان کو تار دیا بھائی ہم غریب کی دیر جائے بتاؤ سب غریب پس رہا ہے مہنگائی ایسی چلتے رہے گا کچھ نہیں ہونے والا ہے پچھتر سال سے کچھ نہیں ابھی جاؤ گا مہنگائی ختم ہو گئے نہیں بلکہ اور مہنگائی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں مجھدی گیس پانی کاروبار نہیں بلکل نہیں ہے کاروبار بلکل نہیں ہے ختم ہو چکا ہے ہر آدمی پر حشان ہے ملک ہمارا بہت اچھا ہے بھائی بہت اچھا ملک ہمارا ہم کچھ نصیب لوگ ہیں ہمارے ملک کا جو نظام ایسا ہی نہیں نظام اچھا نہیں ملک ہمارا بہت پیارا ملک ہے ہم آزاد ہیں اگر ابھی آرمی چیف صاحب کچھ کر لیں تو کر لے ورنہ سہادان کچھ دیکھ سکتے بھائی دیکھو اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا ہے والیدین کم احترام نہیں کرتے والیدین کا احترام ضروری ہے بچے جو ان اپنی ماں کی قطر نہیں کرتے اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے اس ویسے اللہ کی طرف سے ہمارے طرح ایک عذاب آئے ہیں یہ مختلف صورتوں میں یا مختلف وجوہات یہ سب وجوہات کی اصل وجہ یہ ہے جب ہم ان چیزوں کے عمل کریں گے سنت کے مضابع کی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے گی اور اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمینان اللہ تعالی ہمارے کو دے دیں گے جب ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے حکمینان بھی ہم پر ایسے ہی مسلط ہوں گے جیسے ہمارے عامال ہیں یہ تو بھائی ہر غریب آدمی کے بس سے بہار ہو گیا ہے ہم جیسے نوکری پیسہ آدمی ہے اس تنخواہ میں گدارہ نہیں ہے اور کوئی بھی ریڈ جو ہے نا گورنمنٹ کا آج کچھ ہے تو کل کچھ ہے میں رہتا ہوں اور انگی ٹان میں ہم پانی خرید کے پی رہے ہیں ہمارا بجلی کا بل اٹھ پٹانگ بل ہے کس کا سر پاؤ نہیں ہے گیس کا بل اٹھ پٹانگ ہے کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس قدر بجلی کے بل پر ہر پندہ دن بعد یہ ہوئی افتے بعد مائنے ور بات پیسے اتنے بڑھا رہے ہیں بجلی کا بل تو سف سے زیادہ آف گورا اور یہ ہی افورڈ نہیں کر سکتے اور اب گیس کا بل بھی ایسے یہ آ رہے ہیں مائنگائی اتنی ہو گئی ہے جو چیز سالی سو روپے کلوں ملتی تھی وہ اب دو سو ڈھائی سو روپے کلوں مل لے گئی ہے اور روزگار ہمارا بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے ہمارا کیا سب ہی کا سب کے ساتھ یہی پریشانی ہے بہت مشکل ہے پتہ نہیں کیسے کیسے ہماران آ رہے ہیں مرانوں کو برا نہیں کہتے میکر کم سے کم ہونے خود بھی تو سوچنا چاہیے اب جیسے پنجاب میں کتنے ریلیف دے رہے ہیں شاہ باز شریف ایسے یہاں پہ اگر پیپاس پارٹی کی حکومت ہے میں تو کسی بھی پارٹی میں نہیں ہوں نہیں سمجھے نہ میں ان میں سے کسی کو بوٹ دینے کا میں خوش ہوتا ہوں اب میں پیپاس پارٹی کو بوٹ دیا ہے اگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ یقین کر رہے ہیں پانچ دن سے میرے علاقے میں پانی نہیں آیا تھا ایک دن آیا اور پھر ابھی تیسرا دن شروع ہو گیا ہے پانی غیب جبکہ ہمارے علاقے میں چوبیس گھنٹے پانی آتا تھا ہم کورنگی چے نمبر مارکٹ کے رہنے والے اس صدر میں یہاں میں کام کرتا ہوں چھوٹا دکاندار ہوں میرا بہت اچھا کہلے کسی ٹیمپ ہے خود گزر بزر ہوتا تھا میں گر میں پھر بھی اللہ سے نہ شکر نہیں ہوں شکر کا ادا کرتا ہوں کہ ہم روڈی پیڑ بر کے کھا رہے ہیں مگر اب ایسی حالات بھی نہیں ہوں کہ آج بھی مانگ کے کھائے ٹانگ کے کھائے کیا خیال ہے جب تک آپ ساٹھ ستر ہزار روپے نہیں کماتے ہیں آپ کے کوئی عوقات نہیں ہے یہی ہمارے یہاں کا پرابلم ہے ہم لوگوں کو تو جہے نا بولتے ہیں نا گھوڑے پر چڑھا کر کے جنب ٹیچے سے ٹانگ کٹ دی جاری ہے یہ رامہ کر رہے ہیں یہ لوگ دس روپے کم کرتے ہیں پچاس روپے بڑھاتے ہیں انسان کی زندگی حرام ہو گئی ہے بہت مشکل زندگی گزار رہا ہے انسان اس کو کچھ اشارہ دینا چاہیے نوکری دینی چاہیے نوکری نہیں دیتے بولے جائے جی ای کومرس کر لیں ای کومرس کرنے جائے گا تو بچہ جائے گا کی طرف سے میں کماروں پیتیس ہزار دوں گا اس کو پچاس ہزار ای کومرس سکھنے کے لیے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کرا جی والوں کی کوئی اوقات نہیں ہے کرا جی والوں کو ایم گرم نے مار دیا ختم کر دیا گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں فیسلٹیس نہیں مل رہے ہیں یہ تو جس بس بتایا جاتا کہ عوام کے لیے یہ سولتیں وہ سولتیں اگر آپ فور ایکزمپل کسی ہسپیٹل میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو اپنا پاور چلانا پڑتا ہے سورس یا ریسوس چلانا پڑتی ہے ابھی دوم کسی دے کوئی توقعات نہیں کر سکتے پاکستان چل رہا ہے اللہ توقع بس کوئی روٹی پورا نہیں ہے آٹھا پورا نہیں ہے بھائی صاحب ہم بچے کو کھلائیں آپ اپنا پورا کریں کس کا کریں بھائی صاحب ہم گریب لوگ ہیں کوئی کچھ کروا ہو پاکستان ہمارا اچھا ہے میرے گھار والے ایک بیٹا ہے سار میری گھار والی پہت ہو گئی ہیں ایک میری گھار والی کراچی میں اس میں دہ ہزار بارہ سو میں سار میں جانوروں کا کام کرتا ہوں پچھڑے پالتا ہوں کراہ دے سار اپنا خرچہ کریں جا کیا کریں ہنگائی کے معاملے میں تو بھائی آپ جس قدر قدم رکھ لو آج پیٹرول دو سو ساٹھ روپے کا لیٹر ہے موٹر سائیکل ہے میرے پاس میں میں کبھی کبھی یقین کروں میں یہ آتا ہوں کام سارا دن نہیں ہوتا ہے مجھے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے اور کبھی اللہ کا شکر اتنا ہو جاتا ہے کہ میں دو دن کا بھی پیٹرول ہی کٹتا ہے بلالوالی طرح کی دن میں اللہ بہتر کرے برحال حالات میرے تو حکمران سے یہی اپیل ہے کہ خدا را کم سے کم غریب عمام کی طرف دیکھیں جو غریب طقہ ہے جو سی او ڈی کا گریڈ کا طبقہ ہے آج میں کہے کہ بڑا مشکل ہے بیچاروں کا غریبوں کا جیسے میڈل کلاس کے لوگ ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو نے تنی بڑھائی ہوئے گورنمنٹ نے عوام نے خود بھی بڑھائی ہوئے تکاندار ہیں یا ٹھیلے والے ہیں خود ہی چیزیں اپنی حساب سے اپنی حقیمت لگائی ہوئی ہیں اس حساب سے تو بڑی مہگائی ہے بیچارہ آدمی جو میڈل کلاس کا پانچ سو کمائے گا اور ہزار روپیہ ان کا ایک وقت میں خرچاتا ہے تو وہ کیسے منیش کرتا ہے وہ خود ہی جانتا ہے بیچارہ ویسے بھی یوٹیلٹی سٹور جو ہے وہ گریبوں کام ویسے بھی نہیں آتے تھے ویسے ان میں وہاں پہ جاؤ باہر سے زیادہ وہاں پہ مہنگی ملتی تھی چیزیں جاؤ تو یاد ہو چیزیں ہوتی نہیں تھی اگر جاؤ چینی لینے جاؤ یا کوئی آٹا لینے جاؤ تو وہ بھی جو ہے وہاں پہ ملتا نہیں تھا باکہ ہلکی فلکی چیزیں ملتی تھی دیورس یہ تھی رائے عام عوام کی جو اس وقت آپ نے ملاحظہ فرمایا چونکہ تھے مہنگائی کے مارے اور نظر آئے ہمیں تنگ تو کیا آپ بھی اس مہنگائی سے ہیں شدید تنگ اور آپ کے بھی کچھ تاثرات جو آپ آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کے صورت میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آج کے پروگرام سے مجھے یعنی کاشیف شاعری کو دیجئے اجازت اپنا خیال ریکھے گا اللہ حافظ